حضرت عمر نے بھی یہ بات کی ہے کیوں جنا حضرت عمر نے کیا بات کی ہاں جی ایک سو انی صفے دے ہوتے حضرت عمر جدو عمیر بن واب آئے نا تلوار لے کے پتر دے معانے ملن آئے تے گندہ ارادہ لے کے آئے مدینہ پاک تے حضرت عمر نے ویکھیا یہ جے نا کلمہ نہیں پڑھیا تے حضرت عمر نے ویکھیا بار صحابہ نا گلہ کر رہے سن وی اذکرون نعمت اللہ علیہم فی بدرن بدر دا آپ اسے گلہ کر رہے سن ساڑھے رب کتنا تے اینا دا پتر قید ہو گیا عمر بن واب دا اے اس معانے آئے کہ میں پتر نو ملن گا تے حضرت عمر کر دیا تلوار لے کے آئے تے صحابہ بار کھڑ کے حضرت مسجد جلوہ کر سن صحابہ بار کھڑ کے دے اے ہی سمجھو میں نعرے لارے سن کہ جناب با 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 بدر والے دن سنڈہ کی ہویا میں او ہی پڑھیا حضرت حسان نے بھی کیا نا پچھو بدر والے دن رب نے ساڑھے تے گڑے گڑے حسان کی تے ہونا تے تا حد نگاہ لشکر نظر آ رہے سی لیکن اسی ویک کے نس گئے فوافینا ومنا بجمین پھر اسی بھی ہو جہا لشکر گئے لیکے گئے جی تے بڑے بھی سن تے جوان بھی سن تے امام محمد ان قد آ ضرور پھر رسول اللہ دی قیادت سی تے جنگ دے شولے بڑک رہ سن تے بغیر سوچے سمجھے سی وی چھاڑوی لا دیتی فغادرنا با جالنس اسی ہو ابو جالنوی لمحہ پا دیتا تے اتبنوی الٹا دیتا اے میں بدر دا شیر حضرت حسان دے اے صحابہ کھڑ کے ذکر کر رہے سن تے حضور مسجد جلو گر سن تے حضرت عمر دی اچانک نگاہ پہینا فرآو عمیرن وعلیہ سیف ادھکو تلواروی ففص عمر منو حضرت عمر چھونک گئے ایک واری وقال الی اصحابی دونکم القلب حاضر دف اللہ فرماؤ اس کتن نپو اللہ اللہ ترجمان نبی اے تے کوئی نہیں کہہ سکتا حضرت عمر کو بھی آداب سکھانے پڑیں گے مستاخ رسول کو کتہ تو حضرت عمر نے بھی فرمایا ترجمان نبی فارق حق و باطل امام الحدا عمر وہ ہیں جن کی خواہش زمین پر ہوئی نا تو بائیس اعتیں جو قرآن کے اندر ہیں حضرت عمر کی خواہش پر اللہ نے اتاری ہے فرمایا اللہ کے دشمن کتے کو پکڑو کو پکڑ کر حضرت عمر اتھو پکڑ کے بسیٹ کے لے جائے نے کہا حضرت عمر چھوڑ دے انہاں پوچھا کہ کیوں آئے وہ انہاں گر مگر کی تھی حضرت عمر نے فرمایا اوہ صفوان بن عمیہ نا تیری کی گل ہو اسی ہوتا ہے تو کیا میرا کرزہ اتار دیں بھی تھی میرے پچھ پتران تا خیار رکھی تھی میں نبی تھی جا کے حملہ کرنا انہاں کیا میں گوائی دینا تسی اللہ دے رسول ہو اور میرے علاوہ تے صفوان تو علاوہ تے گل ہسی دس ہی کسی رہو نہیں میں منگیا تسی اللہ دے رسول ہو جب انہاں مسلمان ہو گئے حضرت عمر وقال عمر بن الخطاب میں جیڑا کہنا نا گستاخ رسول خنزیر ناڑوی بیڑا اوہ میں نہیں کہنا نا حضرت عمر کہنا نا حضرت عمر کی فرمایا وقال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ لخنزیر کانا حبہ علی منو حین تلا وہو سا حبہ علی من بعد ولا دی یہ جی ترجمان نبی ہم زبان نبی حضرت عمر کی فرمایا آہا آہا فرمایا یقینا خنزیر جو ہے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ اچھا تھا جب یہ تلوار لے کر حضور کی طرف آ رہا تھا کیوں کیا میں یار کے وے انسانیت میں یار ہے میں یار رسول اللہ کی ذات ہے سنو اے ترجمان نبی ہم زبان نبی یہ ہے میں یار کسی کے انسان ہونے کا اور کسی کے معبوب ہونے کا اور کسی کے اچھا ہونے کا سمجھے ہیں حضرت عمر فرما دیں لَخِنْزِیرُنْ قَانَا حَبَّ إِلَيَّ مِنْهُ حِينَ تَلَا جدو تلوار لے کر حضور ور آ رہے سی تے میرے نزدیک حبہ تھا مانا اس میں تفضیل ہے میرے نزدیک ادھنالو خنزیر اچھا سی جدو حضور ور تلوار لے کر آیا جدو ہن حضور دا غلام بڑھیا وہ سا جدو انہیں کلمہ پڑھ لیا تے کانا حبہ ایلی مِنْ بَادِ وَلَدِ اور میرے پترہ نالو میں نوے زیادہ معبوب ہوں